اسلام علیکم میرے ناظرین آج میری جو ویڈیو ہے اس کا ہے تھرڈ پارٹ یعنی کہ آج میں بتاؤں گی کہ جو گنجپن ہے یا بالچھر ہے اس میں ہم ڈرمیٹالوجسٹ کس طرح سے اس کا علاج کرتے ہیں سٹیپ بائی سٹیپ آپ کو بتاؤں گی تو یہ ویڈیو فل دیکھئے گا بلکل بھی سکیپ نہ کریں تاکہ آپ کو پتہ لگ سکے جو بالچھر ہے یا گنجپن ہے اس کا علاج کیسے ہوتا ہے اور پہلے جو دو پارٹ ہیں ان میں میں نے اس کی علامات بتائی ہیں ٹھیک ہے اور دوسرے میں اس کی وجوہات بتائی ہیں کہ اس کے بالچھر کی کیا کیا وجوہات ہو سکتی ہیں تو پہلے چلتے ہیں مین بات پہ کہ جب آپ میں سے کسی کو بھی بالچھر ہو بال گر رہے ہو پیچی ہیئر لاؤس ہو رہا ہو تو اس میں ہم نے پہلے یہ دیکھنا ہوتا ہے علاج شروع کرنے سے پہلے کہ کتنے بال آپ کے گر چکے ہیں اور کتنے عرصے سے یہ آپ کے ساتھ ہو رہا ہے اور باڈی کا کون کون سا حصہ جو ہے وہ متاثر ہے یعنی کہ باڈی کے کون کون سا حصے سے بال گرنا شروع ہوئی ہیں سر کے علاوہ آئی لیشز ہیں آئی بروز ہیں ٹھیک ہے اس کے علاوہ آپ کی ایج بہت میٹر کرتی ہے کیونکہ بچوں میں اگر بالچھر ہے تو اس کی مختلف علاج ہوتا ہے تو چلتے ہیں اگر آپ کے سر پہ ایک یا دو پیچ ہوں گنجپن کے جس طرح آپ دیکھ سکتے ہیں تو اس میں ہم باس کا ٹریٹمنٹ شروع نہیں کرواتے اس لیے کہ ہم ویٹ اینڈ سی اپروچ کرتے ہیں موسٹلی میں بائی ٹائم سپیشلی جیسے بچے ہیں ان میں علاج کے بغیر ہی بال جو ہیں وہ گروہ کرنے لگ جاتے ہیں بشرت ہے کہ ان میں کوئی اور مطلب ہیئر لاؤس کی وجہ نہ ہو اگر جیسے کہ فنگس میں بھی اس طرح سے بال گرنے لگتے ہیں بچوں میں ٹینیا کیپیٹس جس کو ہم کہتے ہیں اس پہ میں نے آل ریڈی ویڈیو بنائی ہوئی ہے بچوں میں جو ٹینیا کیپیٹس ہوتا ہے وہ بھی میرے چینل پہ ہے وہ بھی ضرور دیکھیں اس کے بعد آتے ہیں پوائنٹ پہ کہ ری گروتھ جوتی ہے وہ سلو ہوتی ہے اور کچھ لوگوں میں اتنی ری گروتھ نہیں ہوتی علاج کے باوجود بھی جتنا وہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے کیونکہ اس میں پیشنٹ ٹو پیشنٹ ویری کرتا ہے بہت ساری جنیٹک وجوہات بھی ہوتی ہیں کہ جنیٹیکلی آپ کے اندر سٹرونگ قسم کے جینز ہوتے ہیں جس میں آپ کا آٹو ایمیون سسٹم جو ہے بہت زیادہ ایکٹیولی سٹرونگلی جو ہے وہ آپ کے بالوں کے مسام کے خلاف عمل کرنے لگ جاتا ہے اس کی جو پتھولوجی ہے وہ میں نے اپنے پچھلے دو پارٹس میں بہت تفصیل سے بتائی ہے تو وہ ویڈیو کا جو ڈسکرپشن ہے اس میں ضرور ان کے لنک ڈالوں گی تاکہ آپ کو مکمل معلومات ہو سکے اب ایسے بچے جو دس سال کے ہوتے ہیں یا اس سے ینگر ہیں تو ان میں علاج کا طریقہ کار تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہوتا ہے اور ان کی میڈیکیشن بھی ڈیفرنٹ ہوتی ہے پرابر پہلے ہم نے اگزیمن کرنا ہوتا ہے یہ دیکھنا ہے کہ کیا واقعی ان کو بالچھر کی بیماری ہے یا پھر ان کو کوئی اور انفیکشن تو نہیں ہے یا کسی قسم کی فنگل انفیکشن یا بیکٹیریل کوئی ایشو تو نہیں ہے تو یہ چیزیں ہم سٹیپ بائی سٹیپ فالو کرتے ہیں اس میں ہوتا یہ ہے کہ بچوں میں ہم کارٹیکو سٹیرائیڈ وہ اپلائی کرواتے ہیں تھوڑے ٹائم کے لئے دوسری آپشن آ جاتی ہے اگر ہم ان عدویات کی تفصیل میں جائیں گے تو ویڈیو بہت لمبی ہو جاتی ہے اگر آپ لوگ انٹرسٹیڈ ہیں کہ ان کو کس طرح سے یوز کیا جائے ان کے کیا کیا سائیڈ ایفیکٹس ہو سکتے ہیں تو آپ مجھ سے آن لائن کنسلٹیشن بھی لے سکتے ہیں میں آن لائن کنسلٹیشن بھی پروائیڈ کرتی ہوں تو آپ کسی کو بھی اس طرح کے مسئلے مسائل ہیں تو آپ ضرور مجھ سے کنسلٹ کر سکتے ہیں اچھا نیکس جو ہے آج کل کی جدید علاج جیک انہیبیٹرز جو ہے وہ بارہ سال یا اسے اولڈر میں اگر بالچر ہو تو ہم بائیولوجکس ان کو کہتے ہیں جیک انہیبیٹرز جو کہ آپ کے ایمیون سسٹم کو ہی وہ کرتے ہیں سلو ڈاؤن کرتے ہیں ٹھیک ہے اور پھر جو آپ کا بالچر ہے اس کے حوالے سے اس میں کافی اچھے ریزرٹ دیکھنے کو ملے ہیں لیکن ہر علاج جو ہے وہ آپ کو اپنے پروپر ڈرمیٹالوجی صحیح کروانا ہے کیونکہ ایسی عدویات شروع کرنے سے پہلے موسلی ہمیں کچھ بلڈ ٹیسٹ اڈوائز کرنے ہوتے ہیں اگر آپ کے سر پہ پیچی ہیئر لاؤس ہے یعنی کہ ابھی تھوڑے تھوڑے بال جو ہیں وہ پیچ کی فارم میں آپ کا لاؤس ہو رہا ہے تو اس میں ہم نے پھر کیا ٹریٹمنٹ دینی ہوتی ہے وہ میں آپ کو بتاتی ہوں باقی اس کے علاوہ میں نے آپ کو پچھلی دو ویڈیو ہیں الوپیشیا میں بتا دیا ہے کہ بالوں کے علاوہ ہمارے ناخن بھی انوالو ہوتی ہیں اچھا اگر پیچ کی فارم میں ہے تو پھر ہم انجیکشن لگاتے ہیں سٹیرائیڈز کے جو کہ بہت زیادہ ایفیکٹیو ہوتی ہیں کیونکہ ہم نے یہ انٹرادرملی انجیکشن لگانے ہوتے ہیں جہاں پہ پیچ ہوتے ہیں اس کے اطراف میں ہم نے انجیکشن سٹیرائیڈز کو انجیکٹ کرتے ہیں اور اس میں ہوتا یہ ہے کہ ایک تو یہ بہت زیادہ ایفیکٹیو ہے تقریباً اگر آپ کا ہیئر لاؤس ہو گیا ہے پیچی تو ایٹی پرسنٹ میں آپ کیسز ریکاور کر جاتے ہیں اور آپ کی جو ری گروہ ہوتی ہے سٹیرائیڈ انجیکشن میں موسٹلی کی ٹویل ویکس میں ہیئر جو ہیں وہ ری گروہ کرنے لگ جاتے ہیں لیکن ساتھ ساتھ یہ ہوتا ہے کہ ہم کمبینیشن میں بھی ٹریٹمنٹ ایڈوائز کر رہے ہوتے ہیں جیسے ایک طرف سے پیشنٹ انجیکشن لگوا رہا ہے تو بہت ساری اور آپشنز بھی اب آگئی ہیں جیسے پی آر پی ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ اور بھی انجیکٹیبلز ہیں کارٹیکو سٹیرائیڈز ہیں اس کے علاوہ اگر پیچی ہیئر لاؤس ہے تو پھر کارٹیکو سٹیرائیڈ کچھ خاص مدد کے لیے اپلائے کروائے جاتی ہے اس کے علاوہ انترالین ہیں اور مینوکسیڈل سپری ہے ٹھیک ہے جیسے کہ میں آپ کو آرڈی بتا چکی ہوں اگر آپ ان کی ڈیٹیل جاننا چاہتے ہیں کہ کیا کیا ہیں اور کس طرح سے یوز کریں تو آپ مجھ سے کنسلٹیشن بھی لے سکتے ہیں اور یوٹیوب کے کومنٹ سیکشن پہ کومنٹ کر کے بھی مجھ سے پوچھیں اگر بہت زیادہ ایکسٹنسیو ہیئر لاؤس ہو گیا ہے جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں پورے سر کے بال جو ہیں آپ کی گر گئے ہیں یا آپ کی باڈی کے بھی بال متاثر ہو رہے ہیں جیسے کہ آئی لیشیز ہیں آئی بروز ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب آپ کو تھوڑی سی ٹریٹمنٹ اپ سٹیپ کی چاہیے تھوڑی اگریسیو ٹریٹمنٹ چاہیے ہوتی ہے تاکہ آپ کا جو ایمیون سسٹم ہے اس کو ہم سٹیبل کر سکیں پہلے جو ہوتی ہے کانٹیکٹ ایمیونو تھریپی ہوتی ہے ٹھیک ہے اس میں یعنی کانٹیکٹ ایمیونو تھریپی میں یہ ہوتا ہے کہ کوئی خاص کیمیکل ہوتا ہے ٹھیک ہے جو کہ ہم اسی طرح سے کورٹن سویب سے اس ایریے پہ اپلائے کرتے ہیں ٹھیک ہے اور پھر جو ہے پیشنٹ کو ابزرف کرتے ہیں کہ کسی قسم کی ان کو رییکشن تو نہیں ہو رہا ٹھیک ہے موسٹلی کہ جو ہیں وہ ہیئرز اس سے بھی کافی حد تک گرو کر جاتے ہیں نیکس ٹیپ پہ ہے کہ اگر نہ ہو ایفیکٹ تو پھر جیک انہیبیٹرز جو ہوتے ہیں وہ اوریلی ہم پیشنٹ کو ایڈوائز کرتے ہیں جو کہ آپ کا جو قوت مدافعی نظام بہت زیادہ ایکٹیو ہے وہ اس کو کام ڈاؤن کرتے ہیں اور آپ کا اس کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے کہ ہیئر گرو کرنے لگ جاتے ہیں تو یہ بہت زیادہ ایفیکٹیو ٹریٹمنٹ ہے لیکن یاد رکھیں کہ اس طرح سے خود سے کبھی بھی سیلف میڈیکیشن نہ کریں ٹھیک ہے ہمیشہ اپنے ڈاکٹر سے رجوع کریں کیونکہ ایسی میڈیکیشن کے سائیڈ ایفیکٹس بھی ہوتے ہیں ٹھیک ہے ان میں بار سیٹی نیب ہے یا ریٹلیکٹ سیٹی نیب ہے ٹھیک ہے یہ بہت لیٹسٹ ابھی ہیں ان پر ریسرچ کی جا رہی ہے پیشنٹ ہیں اور آپ کی آئی لیشز کا لاؤس ہو رہا ہے تو اس میں کیا ٹریٹمنٹ پلین ہے وہ میں آپ کو بتاتی ہوں ایک تو آپ کی آئی لیشز کے گرنے سے ظاہر ہے اچھی ہوں گی تو اس کے لئے آپ اپنے آئی سپیشلس سے رجوع کریں اس کے علاوہ آرٹیفیشل آئی لیشز ہوتی ہیں ٹھیک ہے گلاسز ہوتی ہیں گلاسز لگائیں تاکہ آپ سن پروٹیکشن ہو اس کے علاوہ کچھ میڈیکیشن جو ہوتی ہے بیمیٹو پروسٹ ہے اور جیک انی بیٹر میں آپ کو آلریڈی بتا چکی ہوں کہ یہ مطلب کے جو لیٹسٹ ٹریٹمنٹ میں ہیں ان میں جیک انی بیٹر پھر ہم دیتے ہیں ٹھیک ہے بیمیٹو پروسٹ جو ہے ویسے وہ گلوکوما یعنی آئی کے جو پیشنٹس ہوتی ہیں ان میں ہم ریکومنٹ کرتے ہیں اس میں بھی پھر ہم دیتے ہیں نیل لاؤس ٹریٹمنٹ ٹھیک ہے چونکہ جو الو پیشیا ہے وہ صرف آپ کے بالوں کو نہیں اس میں آپ کے ناخنوں میں بھی تبدیلیں آتی ہیں آپ کے بہت زیادہ بریق ہو کے گرنے لگ جاتے ہیں ناخن ٹھیک ہے اور اسی طرح کے جیسے آپ پکچرز میں دیکھ سکتے ہیں پٹس بن جاتے ہیں نیل پٹنگ ڈینٹس بن جاتے ہیں کرمبلڈ نیلز ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے یہ الو پیشیا کی میں نے آرڈی ویڈیو میں بہت تفصیل سے علامات بتائی ہوئی ہیں کہ وہ جسم کے کس کس حصے کو متاثر کرتا ہے عام سوسائٹی یہی سمجھتی ہے کہ یہ بال چھہ رہے صرف یہ بالوں کو ہی افیکٹ کرتی ہے ایسا نہیں ہے ناخنوں کو بھی کرتی ہے اگر ناخنوں تو ان کو ہم سٹی رائڈ یا پھر تزیرو ٹین دیتے ہیں ٹھیک ہے جو کہ آپ اپنے نیلز پہ اپلائے کرتے ہیں اگر لگانے والی میڈیسن سے فرق نہ آئے تو پھر ہم جو ہے وہ انجیکشنز وغیرہ بھی لگاتے ہیں نیلز کے اراؤنڈ سٹی رائڈ کے ان سے فرق نہ آئے تو پھر شارٹ ڈیوریشن کے لئے اورل ہم سٹی رائڈ جو ہیں پریشنٹس کو پریسکرائب کرتے ہیں جس سے ان کے جو نیل چینجز ہیں وہ کافی حد تک صحیح ہو جاتے ہیں آئی ہوپ آج کی ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی اور آپ کو انفرمیٹیو بھی لگی ہوگی اگر آپ کو پسند آئی ہے اور آپ چاہتے ہیں مزید انفرمیٹیو ویڈیوز دیکھنا تو میرے چینل کو لائک شیئر سبسکرائب کرنا نہ بھولیے اس کے علاوہ آپ کا کوئی بھی کوئی سجیشن ہے یا آپ چاہتے ہیں کہ فیوچر میں اس سکین کے ایشو سے ریلیٹڈ کوئی ویڈیو میں اپلوڈ کروں تو ضرور بتائیے گا میں بہت محنت سے آپ لئے ویڈیوز بناتی ہوں آپ کے فیڈ بیک کا مجھے انتظار رہے گا ٹھیک ہے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں ہو سکتا ہے کہ کوئی بھی پرشان ہو اس بیماری کو لے کے تو وہ جو ہے مجھ سے آن لائن کنسلٹیشن بھی لے سکتے ہیں ٹھیک ہے میں پروپر آپ کو کنسلٹیشن جو آپ اور سٹی میں ہیں تو پریسکرپشن بھی پروائیٹ کروں گی ٹھیک ہے اور آپ کا جو بھی کوئیسٹنز ہیں سکین کے ریلیٹڈ آپ پوچھ سکتے ہیں اور اس کے علاوہ اپکمینگ ویڈیو میں کوئی سجیشن ہو تو وہ بھی دیجئے گا اللہ حافظ